موسیقی آج جب ہم یومِ آزادی منا رہے ہیں ہمیں مستقبل کی راہ کا تیعن کرنے کے لیے ماضی کے سفر کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس پہلے سنگے میل کو پہچاننا چاہیے جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا علامہ اقبال نے 29 دسمبر سن 1930 کو مسلم لیگ کے علاباد میں منقدہ اجلاس میں جو خطبہ دیا تھا اسے جسے خطبہ الہباد بھی کہا جاتا ہے ہم پہلے سنگے میل قرار دے سکتے ہیں اس میں اقبال نے وہ تجویز پیش کی تھی جو قیام پاکستان کی فکری بنیاد بنی اس میں انہوں نے برسغیر پاکو ہند میں ایک الگ مملکت کے قیام کا تصور پیش کیا تھا ان کے اسی سیاسی تصور کی بنیاد پر دس سال بعد سن 1940 میں قرار داد لاہور منظور کی گئی جسے بعد میں قرار داد پاکستان کہا جانے لگا اس کے صرف سات سال بعد دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے ابرا ظاہر ہے کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ اتنے کم عرصے میں کسی قوم نے اتنی عظیم کامیابی حاصل کی ہو علام اقبال کی اس سیاسی فکر کو عملی صورت میں ڈھالنے کا کاردامہ قائد عظم کی ولولہ انگیز قیادت میں انجام پایا یہ قائد عظمی تھے جو ایک بکھری ہوئی قوم کو پاکستان کے نام پر متحد کر سکے قائد عظم محمد علی جنہ نے جو دو قومی نظریہ کا جواز پیش کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ نام اور شناخت کی مسلمت میارات کے مطابق ہم الہدہ قوم ہیں مملکت پاکستان کے قیام کا سوال برعظیم کے مسلمانوں کے قومی شناخت کے سوال سے پیدا ہوا تھا یہ سوال اس وقت اٹھا تھا جب ہندی کو اردو کی جگہ سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور کامیاب ہونے لگی تھی ان سازشوں ہی کی بنا پر سید احمد خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ زبان کے تنازے پر ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا وہ جانتے تھے کہ کسی قوم کا تشخص اس کی زبان اور ثقافت سے وابستہ ہے اور انہوں نے پیش کوئی کی تھی کہ جو زندہ رہے گا وہ یہ دیکھا گیا کہ یہ قومیں ایک ساتھ مل کر نہیں رہ سکتی بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ فاصلہ اتنا بڑھا کہ مسلمانوں کی ایک جدہ سیاسی جماعت مسلم لیگ جو انیس سو چھے میں وجود میں آئی اور قائد آزم کی قیادت میں جہاں مسلم لیگ نے سیاسی استقام کی دیگر حکمتیں اپنائی وہاں اس عظیم قائد نے جس کی مادری زبان گجراتی اور تعلیم انگریزی زبان میں ہوئی تھی اردو زبان کو قومی زبان کے بنا کے یکچہتی کا مرکز وہ مہور تسلیم کیا بلکہ اس پر اسرار بھی کیا ان کا خیال تھا کہ یہ یکچہتی قومی زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے نظریہ پاکستان جہاں ایک طرف سرسید احمد خان علام اقبال اور قائد آزم کی فکر سے پیوستہ ہے وہاں دوسرے سیرے پر اس کے تحفظ استقام کی انحصار بھی پوری پاکستانی قوم کی یکجہتی پر ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ قائد آزم کے متین کردہ اصولوں سے اشتناب کی راہ کن اناثر کے ازائم کی کامیابی اور ہماری بربادی کی وجہ بن سکتی ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کے ساتھ انہیں پورا کرنے کا اعادہ بھی کرنا ہوگا اور یومِ آزادی پر ہمیں اپنے ذہن میں پورے سفر کو دہرانا ہوگا جس کی بنیاد پہ نظریہ پاکستان سے پاکستان کے قیام تک ہم پہنچے ہیں وہ سنگ میل کے جس پہ لکھا ہے اس نے وطن اب اس کے آگے کا سارا سفر ہمارا ہے